لا تعبدوها الا اللہ کہ نہیں تم باد کروگے مگر اللہ تعالیٰ کی اللہ کی باد کروگے ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانَ اور وَالدَيْنِ کے ساتھ احسان احسان کرنے کا وعدہ لیا وَذِلِقُرْبَى اور قُرْبَتْ والوں کے یعنی قریبیوں کے ساتھ والی اتامہ مطیموں کے ساتھ والمساکینی مسکینوں کے ساتھ ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَ اور کہو لوگوں کو اچھی بات پہلے خبر کے طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے اب بھی یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہاں بھی یہی تھا کہ بادت نہ کرنا اللہ کے لئے کیسے بادت نہ کرنا والدہ ان سے احسان تم نے کرنا یعنی تم احسان کرو قریبیوں سے بھی کرو یعنیوں سے بھی کرو مسکینوں سے بھی کرو اور لوگوں کو اچھی بات کہو ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو اچھی بات کہو لیکن جب مسلمانوں کے لئے بیان کیا اللہ نے فرمایا وَقُلِهِ عَبَادِيَ قُولُوا لِلَّةِ حُسْنَ کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ سب سے اچھی بات کریں اچھی اور سب سے اچھی بات میں فرق ہے اللہ فرماتا ہے کہ ان سے اور کہو لوگوں کو اچھی بات اچھی باتیں سمجھاؤ وَاقِيمُوا صلاتہ اور نماز قائم کرو وَاعتُوا زکاة اور زکاة ادا کرو لوگوں کو تبلیغ بھی کرو خود بھی نماز پڑھو اور زکاة ادا کرو اچھی نصیتیں کرو اچھی باتیں کرو یہ وہ ان سے وعدہ لیئے ہیں سُمْ مَتَوَلَّئِ تُمْ پھر تم پھر گئے اللہ مَتَا پھر تم پھر گئے آئی غُدیو پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے ہی تم میں سے تھوڑے ہی بات چکے باقی سارے پھر گئے وَاَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم مو پھرنے والے ہو تم مو پھرنے والے ہو تم بلکل ہی پھر گئے وعدے سے ایک وعدہ یہ لیے دوسرا وعدہ ایک اور تھا یہ بھی انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا وَاِزَا خَدْنَا مِيْسَاقَاكُمْ اور جب یاد کر جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ کم کمانا تم تم سے پختہ وعدہ لیا تمہارا پختہ وعدہ لیا کہ لا تسفقونا نہیں تم بھاؤوگے دمہاکم اپنے خون اپنے خون نہیں بھاؤوگے وَلَا تُفْرِجُونا اور نہ تم نکالوگے انفس اپنے جانوں کو اپنے گھروں سے اپنے جانوں کو مطلب اپنے قریبی اور رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہم مذہب کے لوگوں کو تم اپنے گھروں سے نہیں نکال لوگے تمہاری قریبی ہیں رشتہ دار ہیں یا تمہارے گھر والے ہیں بچے ہیں یا تمہارے ہم مذہب کے لوگ ہیں تمہارے جو یہودی سابتی ہیں تم ان کو گھروں سے نہیں نکال لوگے تم اقرار تم پھر تم نے قرار کر لیا تم نے یہ پکی بات کر لی کہ ہاں ہم اپنے قتل بھی کریں گے کسی کو نہیں کریں گے خون نہیں بھائیں گے اور اپنے میں سے کسی کو گھر سے بھی نہیں نکالیں گے تم نے یہ قرار کر لیا وان تم تشہدون اور تم شہادت دیتے ہو گواہی دیتے ہو یہ وعدہ کر لیا اللہ فرماتا ہے سمان تم ہاولائی پھر تم وہی لوگ ہو تم قتل کرتے ہو انفسوں اپنی جانوں کو تم اپنے آپ کو قتل بھی کرنے لگے اپنے یہودی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے ساتھیوں کو تم نے ایسا کر دیا ظلم زیادتی کرتے ہو قتل کرنے لگے اور ساتھی ایک فریق کو ایک جماعت کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو یہ میں پہلے آپ کو مختصر سمجھا دوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی کس سے کیا امراض ہے کہ مدینہ نورہ میں دو قبیلے تھے مشرقین کے دو تھے قبیلے بڑے بڑے مشرقین کے اور تین قبیلے تھے انہیں یہودیوں کے بنو قینکا بنو نزیر اور بنو قریضہ اور جو عوض تھے اس کے ساتھ بنو قریضہ والے مشرقین اور یہودی آپس میں انہوں نے پختہ وعدے کر لے کہ ہم تمہاری سائیڈ لیں گے ہم پر مشکل آئی تم ہماری سائیڈ لیں گے تو عوض کے ساتھ مل گئے یہ بنو قریضہ والے اور دوسری طرف جو تھے خضرج ان کے ساتھ مل گئے ان کے ساتھی بن گئے ان کے دوست بن گئے ان سے موہدہ کر لئے بنو قینکانے اور بنو نزیر نے حالانکہ چاہیے تو یہ تھا یہودی طور پر یہودی سارے کٹھے ہوتے مشرقین اپنے کٹھے ہوتے لیکن یہاں کیا ہوا عوض کے ساتھ یہ یہودی مل گئے بنو قریضہ والے اور خضرج کے ساتھ مل گئے وہ دوسری یہودی دو قبیلے بنو نزیر اور بنو قینکا اور جو عوض اور خضرج تھے یہ دو قبیلے مشرقین کے مدینہ والوں کے ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھیں لائیاں ہوتی رہتی تھیں اب جب ان کے لائی ہوتی تو یہ جو عوض تھے ان کے سارے لیتے تھے بنو قریضہ والے اور خضرج کے سارے لیتے وہ دو قبیلے بنو نزیر اور بنو قینکا جو باب ان کے لائی ہوتی تو وہ بھی پھر لائی کرتے جب لڑتے خوب جنگ ہوتی اب عوض والے جیز جاتے قریضہ والے جیز جاتے عوض اور قریضہ یہ گروپ جیز جاتا ایک اس میں یہودی تھے اور مشرقین تھے یہ ایک بڑا مضبوط گروپ تھا یہ جیز جاتا اور خضرج والے اور دوسرے ساتھ ان کے ساتھی یہودی بنے ہوئے تھے وہ ہار جاتے لگ لگ دو ٹیمیں ہوگی سمجھ آگئی پھر اس کے بعد جب ایسا ہوتا عوض جیت جاتے ساتھ بن قریضہ بھی جیرتے اور دوسرا گروپ ہارتا خضرج کا اور ساتھ یہودیوں کے ساتھ ان کے ساتھی بنے ہوتے تھے اور یہ ان کو گرفتہ کر کے لے آتے قیدی بنا کر یہ عوض والے اور ساتھ بن قریضہ والے ان کو قیدی بنا کر لے آتے کتنے ساتھی ان کے لوگ قید بنتے خضرج کے لوگ قید ہوتے اور ساتھ یہودی بھی قید ہوتے بنو نزیر اور بنو کیان کبھی لوگ بھی کچھ قید ہوتے کچھ قتل ہوتے اللہ ماتھا اب تم قتل بھی کر رہے ہو تم نے ان کو گھروں سے بھی نکالا ہے صحیح تم نے دونوں کام کر دیے تم ان کے خلاف لڑائی بھی کر رہے یہودی یہودیوں کے خلاف اور تم نے ان کو گھروں سے بھی نکال دیا اب کیا ہوا جب قیادی بن کر وہ یہودی ان یہودیوں کے پاس آگئے تو پھر قرآنزہ والوں کو بڑا ترس آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ قیادیوں کو چڑھاؤ تو یہ یہودی تھے یہ جو قیاد ہوئے پڑے تھے اور یہ جو قرآنزہ والے تھے جنہوں نے قیاد کیے تھے یہ اپنے ساتھی مشرقین اوز سے کہتے اپنے ساتھیوں سے کہتے کہتے ہیں یہ ہمارے یہودی ہمارے پاس قیاد ہو کے آگئے ہیں اور اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ اوز والے ہو تم اور ہم اکٹھے ہیں اور ہم نے ان کو قیاد کیا ہوا ہے اور یہ یہودی ہیں ہمارے مذہب ہیں ہمارے مذہب کے ماننے والے ہیں ہمارے مذہب پاری عمل کرنے والے ہیں ایسے کرو ان کو چھوڑ دو اوز سے کیسے ہیں ان کو چھوڑ دو اور کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں ان کو چھوڑ دو اور ان کا جو فدیہ بنتا ہے نا وہ ہم اپنے طرف سے ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم مذہب کے لوگ ہیں ہمارے ساتھی ہیں ہماری مذہب والے ہیں تو یہ لو اعوث سے کہتے ہیں اعوث کے سرداروں سے کہتے ہیں یہ لو پیسے ہم ادا کرتے ہیں اور تم ہمارے ان یہودیوں کو چھوڑ دو کہتے ہیں فدیہ دینا دیکھا چھوڑانا بڑا سواب ہے صرف اس ملک پر عمل کرتے تھے کہ یہودیوں کو چھوڑانا اپنے یہودی مذہب والوں کو چھوڑانا اپنے ہی اعوث والوں سے کہتے ہیں یہ بڑا سواب ہے اور فدیہ دیکھا چھوڑانا ایک فریقہ تم مہن سے نکالتے ہو گھر سے اور تم مقتل بھی کرتے ہو تظاہرونہ تم مدد کرتے ہو ایک دوسرے کی علیہ مہن کے خلاف بل اسم گناہ کے ساتھ والے عدوانی اور زیادتی کے ساتھ گناہ اور زیادتی کے ساتھ تم ایک دوسرے کے خلاف مہن کے مدد کرتے ہو زیادہ مدد کرتے بنو یعنی ایک کے خلاف مدد کرتے بنو زیر کے خلاف بنو کیانکہ کے خلاف اور بنو نزیر اور بنو کیانکہ وہ مدد کرتے تھے بنو قرآزہ کے خلاف اپنے خضرج والوں کی اللہ فرماتا ہے بھائیں یہ اتوک مستارا اگر وہ تمہارے پاس کیادی وانکر آ جائیں اگر یہ لوگ کبھی بنو نظیر اور بنو قرآزہ تمہارے پاس کیادی وانکر آ گئے اگر بنو قرآزہ کے پاس اور آغاز کے پاس تو بنو قرآزہ والے ہی کہتے تھے کہ ہم ان کو چھوڑتے ہیں پیسے ہم اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں تم فدیہ دیتے تھے ان کا بہوا اصل بات یہ تھی محرمون علیکم حرام کر دیا گیا تھا علیکم تم پر ان کو نکالنا دیکھیں انہوں نے کتنے جرم کیے باردو انہوں نے اللہ کے کیا کرنے تھی عبادہ کیا تھا لیکن انہوں نے بتوں کو پوچھنا شروع کر دیا مشرب نہ لیا اللہ نے کہا والدان سے حسان کرنا انہوں نے یہ کام بھی چھوڑ دیا اچھی باتیں کہنا بھی چھوڑ دی بلکہ اولٹ کاموں پر لگانا شروع کر دیا نماز بھی چھوڑ دی ذکات بھی چھوڑ دی اور یہ وعدہ خلافی قتل و گارت بھی کرنا شروع کر دیا اور اپنی جماعتوں کو گھروں سے نکالنا بھی شروع کر دیا اور ایک دوسرے خلاف ان کی مذہب کرنے بھی شروع کر دی اور ہاں ایک بات کرتے تھے جب کبھی وہ قیدی بانکار آتے تو خود ہی اپنے طرف سے پیسے دے کر ان کو چھوڑ کر واپس ان کے گھروں بے دیتے تو یہ بس وہ کام کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے افتو امن ہونا کیا پاس تمہیں مال آتے ہو جو کرے گا تم میں سے یہ کام جو یہ کام کرے گا تم میں سے اس کی کوئی سزا نہیں اللہ خزیون مگر اس کو رسوائی ہے بدنامی ہے دنیا میں دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے کتنے رسوائی ہے جو یہ کام کرتے ہیں جب بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں یہودی اس دور میں سار آپس میں مخالفنے کرتے تھے اپنے ساتھیوں خلاف دوسرک مدد کرتے تھے اللہ فرماتا ہے ان کو پھر ذلت اور مسکینی اور ظلیل ہو گئے قیامت تک ہی ایسے ہوتے رہیں گے پہ کتنے عذاب آئے بعد میں عذاب بھی آتے رہے ان کے دشمن لوگ ہوتے تھے ان پر حملے کرتے ان کو ظلیل کرتے کیادی بناتے غلام بناتے قتل کرتے حتیٰ کہ آج کے دور میں ہٹلر نے بھی ان کے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا یہ ان کی سزاہ دنیا میں اور قیامت کے دن اب مثلا اگر آج کال ان کی دنیا میں پاور ہے اور طاقت ہے وہ بھی کسی یعنی عیسائیوں سے مل کر ہے اللہ فرماتا ہے یہ ظلیل ہی رہیں گے اللہ کی رسی کو پکڑ لیں اسلام قبول کر لیں یا لوگوں کی رسی کے ساتھ یعنی لوگوں سے مل جائیں ان سے معاہدے کر لیں تم نے ہماری حفاظت کرنے ہیں تو عیسائی ان کی حفاظت کر رہے ہیں اس لئے اس وقت یہ ظلیل خوار نہیں ہے لہن اس کے باوجود بھی بشک یہ پیسے والے ہیں طاقت والے ہیں پاور والے ہیں لیکن یہ ظلیل اس ساتھ سے اتنے ہیں یہ ڈرتے ہیں کہیں لوگ ہمیں قتلہ کر رہے ہیں یہ چھپ چھپ کر رہتے ہیں یہ سامنے نہیں آتے ہیں اور قیامت کو یرد دو نہ وہ لٹائے جائیں گے الہ شد الازار بہت ہی سخت عذاب کی طرف اللہ غافرنا اللہ غافر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو اولائیک اللہ زیدہ یہی لوگ ہیں اس طرح بول حیات الدنیا جنہوں نے خریدتا دنیا کے جنگے کو بالآخرت کے بدلے فلا یخفہ حپس نہیں حلقہ کیا جائے گا آنہم العذاب ان سے عذاب بلا ہم ینسرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی